موسم کا پور و نمال کچھ خاص نہیں لیکن دونوں ٹیموں کا آدھ میں شروع پیدان پر رومان چکمہ ہال دونوں کپتان ٹاس کے لیے تیار اور یہ ہیکس گیت بازی کرنے کا فیصل گیت بازی کرنے کا فیصل ویلڈنگ سائٹ کی اوٹ سے تھوڑی آکرامک شیلی کا پردرشن سویپ کیا کوئی مافی نہیں گیت باز کو بلے باز کی اچھی سوچ بوجھ آسانی سے ایک رن پورا کیا اچھی گیت بازی ڈیفنس کھیلنے پر مجبور کر ہی دیا ہلکے ہاتھوں سے آن سائٹ پر کھیلا اور بلکل آرام سے فیلڈر کی بہت اچھی تھرو سیدھا سٹمپس کی اوپر پولر کی زوردار اپیل لیکن اندھ میں امپائر نے نکار دیا گین پاس کی خراب گین اور امپائر نے کہا بائٹ لانگ آف اور لانگ آن کے بیچ میں سے اٹھا کر کھیلائے کچھ اور رنوں کے لیے چار رن کے ساتھ ہی اوپر سماکت ہوا سپنر گین پازی کرنے آئے ہیں لگاتار آف سائٹ سے حملہ کیا جا رہا ہے فیلڈر نے گین کا بہت اچھا نوان لگایا باندھ کے رکھ دیا بلے باز کو بہت اچھا پریاست گین پاس دوارا ہوای فائر کیا ایک تپ اور چوکا ایک پل سے بھی کم سمیں میں اپنے آپ کو بول کے آگے پھیکا اور کر دکھایا کیا باؤنڈری روکی ہے باس چطور فوٹ ورک اور ہلکا سا فلک اور گین فائنلے کی طرف جاتی ہوئی کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گین پاؤنڈری کیوں اس پر ڈاؤن تو پچھے سے کھیل دیا ہے ایک خاصا بلوک کیا اس مشکل گین پر بہت اچھی گین گین پاس کی لیکن انت میں بیٹسمن نے شاندار تری کسوں سے ڈیفنڈ کیا کمال کی فیلڈن شرطیہ باؤنڈری کو روک آپ نے اس پریاس سے ڈیسرے امپائر سے پھوچھا گیا ہے کیونکہ اتنا قریبی نرنے اسی وقت نہیں لیا جا سکتا کوئی شنکہ نہیں کیے کیپر کے ہاتھ میں گئی ہے لیکن ہوت سپوٹ دکھا رہا ہے کی گین بلے سے چوکی ہے ہلکے ہاتھوں سے آن سائٹ پر کھیلا اور بالکل آرام سے نوٹ آوٹ کا ہاں امپائر نے نتیجہ بلے باس کے پکش میں اس بال پر آیا کیول ایک رن میدان پر بلے بازی ٹیم کو ملا ایک مضبوط وپاکش بازووں میں دم ہے پھر کہہے کا غم ہے کیا تھرو پھیکائے گین باز کا ڈھیلا پریاز فائٹ گیند ہوگی ایک فیلڈ ہے چیل تیار گیند کو پکڑنے کے لیے زیدہ اور روچہ کھیلا ویدون سک بلے بازی اور انت میں ایک آسان سے کیچ کے ساتھ آؤٹ ایک بہت خاص انہیں کے ضرورت پڑے گی ٹیم کا بیڑا پار کرنے کے لیے چوکے کے ساتھ انہوں نے پچاس رن کا آنکھ باری کنارہ لگا اور گینجاری ہے باونڈری کے اور چارن کے لیے ٹیم کا بیڑا پڑے گی زبردست فیلڈنگ اور ساتھ ہی ایک پرفیکٹ تھو سیدھا سٹمز کے پاس کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گینجاری کیوں موٹا آڑا دیں بول کی گتی کو کم کیا ہے شاندار ڈائیو سے جگہ بنائی اور کلائیوں کو سندھر اپیو گینج تیزی سے لیک سائیڈ کی طرف جاتی ہوئی اوہ کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گینج پاونڈری کیوں ایک بہترین گینج پر اس سے بھی بہترین ڈیفنس بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہور فرنڈ فوٹ پر آ گیا ہے اور بڑیا طریقے سے ڈیفنڈ کیا بہت اچھی فیلڈنگ کا نظارہ اب ایسا پردرشن برکر آ رہنا چاہیے سویپ کی آفورتی سے فیلڈر نے بولر کی طرف دیکھا اور اس کی طرف کین پھیکی سویپ کی آفورتی سے سویپ کی آفورتی سے گینج کو لپک لیا کہانی ختم لگتا ہے گینج پاس کو کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گینج پر ہی چوکا آگے بڑے اور یہ شارٹ سیدھا سٹینڈس کے اندر آگے بڑے اور اٹھا دیا آل سائیڈ کی طرف اور یہ آؤٹ کلین بول شروعاتی کامیابی میں فیلڈنگ یونٹ نے کافی مدد کی نئے بلے باز آتے ہوئے ان کو ٹیم پلین کے مطابق کھیل کر باری کو سنبھالنا ہوگا پل کر دیا اور گینج ایسے گئی جیسے گھلیل ہو کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گینج پاؤنڈری کی ہو گینج روکٹ کی طرح اٹھتی ہوئی گئی ہو رہی ہے باؤنڈریز کی برسا گینج کی پچھ پر آئے اور اٹھا دیا آل سائیڈ کی طرف گوبر کو سبب کی اچوکے کے ساتھ بولڈ کیا بلے باز آؤٹ ان کے پاس سیٹل ہونے کے لیے سمع ہی نہیں تھا پہلی گینج پر ہی آؤٹ نیا بلے باز آتا ہوا لگتا ہے یہ اپنے ٹیم کے امیدوں پر کھرا اترے گا اس دنیا میں کوئی ایسی کرکٹ پچھ نہیں ہے جو اس شاٹ کو روک سکے سرے کیا گرما گرم شروعات ہوئی ہے پہلی گین پہ ہی چوکا جڑ دیا سہی سے ٹائم نہیں کر پائے خیل دیا سیدھا فیلڈر کی اوپر سے ڈفکا کھایا اور چوکا اوہ کیا گین تھی اس گین پر سویپ کیا نزاکت سے اور انت میں اچھی فیلڈنگ بہت اچھی تھوپ ہے کسی دھا سٹمپس کے اوپر بل نے باس کو چوکا کے رکھ دیا یہ کیا ہوای فائر کیا یہ ان کو مہنگا پڑے گا اٹھا دیا اس سے بھی چوئے کی طرح رن بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پر فیکٹ ڈیلیوری اور بیٹس مین پوری طرح دھوکا تھا پر فیکٹ ڈیلیوری بل لے باس پوری طرح سمنجس میں کرانا شاٹ اندرنوں کے ساتھ بل لے باس کا کھاتا کھلا بل لے باس کا وہی پرانا ہیلیکاپٹر شاٹ آنکھوں کے لیے کیا نظارہ اس پیل میں اپنی لائن اور لیند پر نینترن نہیں رکھ پا رہے ہیں بل بل بچے سوئنگ کیا اور چوکے بھاگ گشہ لی رہے بل لے باس سیدھا لمبا کھلائے ڈاؤن ڈا گراؤن چار رن کے لیے گین جا رہی ہے ہوا میں سوئنگ کرتے ڈیلیوری اور لے باس بہت مشکل میں اس اوبر میں ایک اور ڈاچ بال بال اور اسے گیٹ باس کی کٹلے گیٹ بار چاندار دلیوری اس بار گیند کے نیچے آئے اور لاف کر دیا چھے رن کے لیے اوبر کیا نٹیم گیند پر بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا اوبر یہ لگایا بل لے باز نے سندر سوئیپ ایک ٹپ اور گیند پاؤنڈری میں وہ امدہ ٹائمنگ کیا یہ پاؤنڈریز کی ہیٹ ٹرک ہوگی جب بھی یہ دونوں گریز پر قدم رکھتے ہیں تو بال کی تو شامت آ جاتی ہے گیند پاؤنڈری نے بل لے باز کو پیٹ کر دیا ہے فیلڈرز میدان میں جا رہے ہیں کاش ان فیلڈرز کے پاس ایک ہیلیکاپٹر ہوتا نہیں تو بھائیا یہ گیند رکنے والی نہیں ہے ایک اور چوکا گیند پاؤنڈری نے اپنے سارے ہتھیار آزما لیے ہیں لیکن کچھ کام نہیں کر رہا ایک ہٹنے پر آئے اور گیند کو کہا کہ آپ پاؤنڈری پہ جائیے اور لگتا اب اسے روکنا سمبھم پیچے جھکے اور پیڈل سویپ لگایا لیک سائٹ کی اور اس دیر کافی جلدی کھیل دیا اور بل لے کا کنارہ لگتا ہو اور گیند پاؤنڈری کیوں کچھا کے مارا ہے اوچا مارا ہے سوکھے کو ملی پرسات اس دازگی بھرے چوکے کے ساتھ بڑیا قدموں کا استعمال یہاں چار اندے کر جائے گی دو کی بنتی ہے جوڑی اور تین کی ہٹرک کیا یہ کر پائیں گے کافی خراب سپل جاتا ہوا ان کو گیم میں واپس آنا چاہیے اور کچھ پکٹس لینے کا پریاز کرنا چاہیے یہ لگایا بل لے باز نے سندر سویپ بولر کا نراشہ جنک پردرشن گیم پلین کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں اس پل میں اپنی لائن اور لینڈ پر نینتروں نہیں رکھ پا رہے ہیں منشا بن آئی تھی کورز ریجن کے لیے ایک ہم شورٹ لگایا سکوئر میں اس گیند کے ساتھ ہوئے ٹاٹا بائے بائے انتیم گیند پر لگا چوکا یہ ایک مہنگا اوور تھا بولر اپنے پردرشن سے خوش نہیں ہے اور اسی کے ساتھ پچاس رن کی ساجہ داری پوری ہوئی بڑیا کھیلا بہت سندر گیند سوئنگ کرتی ہوئی آئی امدہ گیند بازی ہے کوئی رن نہیں ہے اوزر لگتا ہے بلے باز لاکھوش سنرنے سے اس بار ڈی آر ایس کا وکلپ نہیں لیں گے ان کو اپنے ٹیم کے لیے ٹک کر گیم کے انتا کھلنا ہوگا صحیح سزا ملی بولر کے سر کے اوپر سے لاف کر دیا ہے سیدھا ایک کے پیچھے ایک یہ کھوئی انہوں نے ایک اور ویکٹ کھیل دیا ہے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں گیند باز ہیٹ ٹرک آگے بڑے اور اٹھا دیا آن سائٹ کی طرف چککا 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 اداسی بنی خوشی اپنی طاقت کا پردرشن کیا اس دھما کے دار شوٹ سے اٹھا دیا چارن کے لیے گیند باز بہت بڑیا گیند بازی کا پردرشن کر رہے ہیں نئے بلے باز آئے ہیں بادل کڑکڑانے کی آواز سنی کیا یہ خدرے کا سنکیت ہے ترشکوں کی نظریں بھی چلی گیند کے ساتھ ہوای یادرہ پر سبردست چھے رن اس گیند پر سویپ کیا نزاکت سے گیند کی پچھ پر آئے اور اڑا دیا آن سائٹ کی طرف چکک کے ساتھ انہوں نے پچاس رن کا آنکڑا پار کیا ایک بڑیا پاری شید رکشک تھوڑے ہتاش سویپ کیا کوئی معافی نہیں گیند باز کو سویپ کیا فورتی سے سکس گیٹس گیٹس ایک فیلڈر بلکل تا یار گیند کو پھڑنے کے لیے سویپ کیا کوئی معافی نہیں گیند باز کو بھئیہ آپ کیا ہوت پچھتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیٹ جناب اس ہلکی پاریش نے تو اپاہ کھو کی شکلے میں اگر یہ ڈھوڑی اور بڑی تو کھیل کی گاڑی ضرور تھم سکتی ہے پورے میدان میں پانی اور سبھی برسات سے مچنے کے لیے سٹینٹس کی طرف بھاگ رہے ہیں بیوی کا گصہ اور یہاں کی برسات کبھی بھی آ سکتی ہے کورز گراؤن پر آتے ہوئے کھلاڑی شروعات سے ہی ایک آسان لکشے جسے ڈکورد لویز نے اب بدل دیا ہے بیٹنگ سائٹ کے لیے کچھ خاصی مشکل نہیں ہوگی لیکن گیند بازوں کو اپنی کمر کسنی پڑے گی بلے کا بہر ہی کنارہ لگ سکتا تھا بہت زندر سویپ گیند فیلڈ کو چیڑتے ہوئے نکل گئی لگتا ہے بول پاؤنڈری تک جائے گی اور چلی گئی چار رن نیچے چھکے اور پیڈل سویپ لگایا لیک سائٹ کی اور کیا یہ تین باؤنڈریز ایک ساتھ لگا پائیں گے کیا گھماؤتار سویگ ہے بہت زندر گیند سویگ کرتی ہویا ہے گاہ اس گیند کے ساتھ ہوئے ٹاٹا بائی بائی انتیم گیند پر لگا چوکا بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوا گیند کو بھیجا ہے ہوا کے راستے سے آف سائٹ باؤنڈری کی اور تندناتی ہوئی گیند پاؤنڈری میں لگتا ہے گیند باؤس کو کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گیند پر ہی چوکا گیند باؤس کا بڑیا پردشن اس بار ٹھیکی ایک چھوٹی گیند کیا زبردست پھارڈو ڈیلیوری پڑا کے رکھ دیا بیلز کو دوسرے چھوڑ پر جمع ہوئے بلے باؤس ان کو نئے بلے باؤس سے پونڈ سہیو کی اپیکشا ہے اگر گیند باؤس شیطان کا کام کرے گا تو امپائر کو بھگوان بن کے آنا ہی پڑے گا تندناتا شاٹ شکتی شلیش شاٹ لوگ ان کو بھی کلیر کر دیا ایک ڈاٹ بال کے ساتھ اور کی سم آپ کی ہوئی ڈاٹ وپکشی ٹیم کا پورا دباو رہا لیکن اچھا پردشن کیا جا سکتا تھا شکتی 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 بداخل خوش دیتا شکتی شکتی شکتید شکتی جو تک شکتی بطفاق موسیقا موسیقا